ابو دعوت شریف میں سیدنا ابو حریرہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراں نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے اس کی وضعات فرما دیں گے یہ حدیث سردست مجھے یاد نہیں ہے بارحال یہ ہے کہ آذان کا جواب دینا جو ہے یہ اس سے چند لوگ مستشنہ ہیں جو کھانا کھا رہا ہے یا جو حلا میں ہے بیت الحلا میں ہے یا جو سو رہا ہے اور ایسے ہی جو کسی علمی مذاکرے میں ہے اس کے لیے بھی یہ فرصت ہے کہ وہ اپنے کام میں مصروف رہے اور آذان کا جواب دینا اور پر ضروری نہیں ہے تو یہ جو آذان کے ٹیم پر پانی پینے کا مسئلہ پوچھا تھا تو یہ روزے کے لیے پوچھا تھا کہ جس وقت آذان ہو رہی ہو اس وقت روزہ کھولنے کا کیا کرے اس وقت تو یہی ہے کہ جو آذان کا جواب دینا جو ہے وارب نہیں ہے اور یہ جو ہے کھانے والے کے لیے بھی ہے کہ جو کھانے اور اس پر جماعت کی بھی روزت ہے کہ جماعت کی حاضری واجب ہے لیکن اس صورت میں اگر کھانا حاضر ہے اور بھک لگی ہوئی ہے اس صورت میں یہ روزت ہے کہ آدمی کھانا کھالے اور اس کے بعد جو ہے پھر جماعت کے لیے حاضر ہو مجھے